کہ کرسیوں کو چھوڑ کر میدان میں آ جائیں یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ کسی کے چیلنج کو بھی قبول کیا جائیں اس لیے جو بورے حضرات ہیں ان کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی نوجوان حضرات ہیں وہ میدان کے اندر آ جائیں اب دیکھتے ہیں کہ میدان میں آنے والا کون ہے میدان سے باغنے والا کون ہے اور میدان میں ٹیکہ لگنے والا کون ہے ماشااللہ یہ آپ کی ذہن میں نجے میں کرسی سے اٹھا لوں گا لیکن بڑے عدو احترام سے میں نے کہا ہے کہ سامنے آ جائیں تاکہ ہم بقاعدہ پروگرام کا آغاز کر سکیں تو یہ جو انتظامیہ والے حضرات ہیں ہم سرپرستی فرماتے ہیں ان کی سرپرستی ہمیں لے کر چلتی ہے اور یہ جو رون کے نظر آ رہی ہیں یقیناً انہیں علماء اکرام کی کوش ہے محنت ہے انہیں کی محنت کا یہ صلح ہے دعا گوہیں رب ذلجلال ہماری اس محنت کوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور یقیناً یہ جس حال کے اندر ہم بیٹھے ہیں مارڈرن میریج حال اس کے ذمہ دار جناب ملک سجاد صاحب راشد عباسی صاحب اور ان کی پوری ٹیم ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہر سال وہ یہ ہمیں موقع انعیت فرماتے ہیں اور ہم اللہ رب العالمین کی کبریائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نتخونی صحابہ اکرام کی طرانے گاتے ہیں اصلاح کی باتیں ہوتی ہیں دعا ہے اللہ رب العالمین ان حضرات کی کاروبار میں ان کی زندگی میں برکتیں اتا فرمائے میں نے پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال بھی پروگرام کا جو آغاز کیا تھا نعرے سے کیا تھا اس مرتبہ بھی میری دلی خواہش ہے کہ آپ اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے آپ برپور نعرے کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز فرمائیں کیونکہ یہ پروگرام صرف ایک بھارکوں کی سطح پر یہ پروگرام نہیں ہو رہا آپ کے اس پروگرام کی جو تعریفیں ہیں پورے ملک کے اندر سن رہے ہوں گے اور یقینا ہم سنتے بھی ہیں اور اس پروگرام کی جو رونک ہوتا ہے وہ مجمع ہی ہوتا ہے آپ کا جوش اور جذبہ ہوتا ہے آپ کا ڈسپلن ہوتا ہے آپ کا ولولہ ہوتا ہے اور ہم آپ کے ساتھ بے تقلیفی سے اسی لیے پیش آتے ہیں آپ سارے حضرات ہمارے ساتھ محبت کرنے والے ہیں اللہ رب العالمین میز اپنی رضا کے لیے ہماری اس محبت کو سلامت رکھیں تو ابھی میں دو چار نعرے لگاؤں گا آپ نے پورے جوش اور جذبی کے ساتھ جواب دینا ہے نعرہِ تکبیر شانِ رسالت شانِ صحابہ عظمتِ صحابہ سر بکف سر بلند سر بکف سر بلند نعرہِ تکبیر اب دوسری نشید کا آغاز بقاعدہ قرآن پاک کی تلاوت سے کرتے ہیں تلاوت کے لیے میں ملتمس ہوں زینت القرآ قاری القرآ فخر القرآ قاری انس بخاری صاحب سے کہ وہ مائک کے اوپر تشریف لائیں اور اللہ رب العالمین کی لاریم کتاب سے اس محفل کا آغاز فرمائیں قاری انس شاہ بخاری صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ای یا لذین آمو اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وضعوا البيت ذلك الخير لكم لم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وبتقوا من فضل الله وابتعوا بالفضل الله واذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون لعلكم تفلحون من يوم عتفا أو إلى ذكر الله لعلكم تفلحون 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 وإذا رأى تيجارا موسیقی 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 ماشاءاللہ جزاکاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت اکلام پاک پیش فرما رہے تھے قاری انس شاہ بخاری صاحب بار بار اعلان کرنا پڑتا ہے کہ کرسیوں کو چھوڑ کر سامنے پن ڈال گنگر تشریف لے آئیں لیکن اچھا نہیں لگتا بار بار یہ کہتے ہوئے دیکھیں کرسیاں رکھی ہیں تو یہ آپ کی سہولت کیلئے رکھا ہے دیکھیں بزرگ حضرات بھی آتے ہیں علماء اکرام بحضرات بھی آتے ہیں ورنہ ہم یہ ساری کرسیوں کو اٹھا کر نیچے بھی ترتیب بنا سکتے تھے آپ سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ جو سامنے والی جگہ ہے اس کو پور کر لیں جب یہ بھر جائے تو اس کے بعد بے شک آپ کرسیوں کے اوپر بیٹھ جائیں آپ کے لئے رکھی ہیں فیلحال سب حضرات سے گزارش ہے کہ وہ پن ڈال کے درمیان میں آ جائیں کوئی دائیں طرف بیٹھے ہیں کوئی بائیں طرف بیٹھے ہیں کوئی کہاں خالی جگہ سامنے نظر آ رہی ہے تو اس لئے سب حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ترمیان میں تشریف لیں مولا کوئی ضبط دے نہ جلال دے مولا کوئی ضبط دے نہ جلال دے مجھے تو صرف اتنا کمال دے مجھے اپنی رہ میں ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے باوازف لند کہہ دو سبحان